جنابِ دھویر کا یہ مرسیہ جانبیل یزرگی شان میں اس کے کچھ بند پڑتے ہیں بانو کشیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے بچے کا حال دیکھ کے ماں بے حواس ہے نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس کے جینے سے آس ہے کہتی ہے کیا کروں میں دھوائی حسین کی پتلی پھری ہے آج میرے نورین کی فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی ان داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی کس طرح ان کی ساز کو ٹھہراؤں یا علی پانی کا کہت ہے میں کہاں پاؤں یا علی پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں روتے نہیں ہمکتے نہیں بولتے نہیں اب کس کی با مراد بڑھاؤں گی حسلیاں اے ہے کرکھ ہو گئی یہ نرم انگلیاں تے ور بدل بدل کے پھراتے ہیں پتلیاں لے لے کے اُلٹی ساز گراتے ہیں بجلیاں باقی حواس پیاس سے ماسون کے نہیں موں میں انگوٹھا لیتے ہیں اور چوزتے نہیں سرننگ گرد جھولے کے سب کنبہ ہے بہام پھیلا رہے ہیں سمتے ہوئے پاؤں کو حرم تقیہ پہ سر ڈھلا ہوا رکھتے ہیں دم بدم سینہ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی دیکھتے ہیں قرآن کی ہوا کبھی گھبرا کے دیتے ہیں بانوں کو دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں آخر کہا یہ سب نے بلاؤ امام کو لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو اس بے زبا کا حال سناو امام کو نیلی رگے گلے کی دکھاؤ امام کو اکبر کی لاش لینے گئے قتل گاہ میں کوئی پکار لو وہ ابھی ہوں گے راہ میں حضرت لٹا رہے تھے وہاں لاش اے جوان جو خیمہ سے بلند ہوئی بے وہوں کی فغا بولے کہ چین بھائی کو بن بھائی کے کہاں اکبر تمہاری اللہ عشقہ خالق نگاہ با ہم خیمہ گاہ میں جاتے ہیں اصغر بلاتے ہیں ان کو بھی لا کے پاس تمہارے سلاتے ہیں بیٹھے سرانے جھولے کے شبیر سر جھکائے اصغر کے کان سے لب موجز نما ملائے چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے سوئے حسین ہاتھ بھی بے ساکتہ بڑھائے بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائے کی اما مبارک آکھلی میرے بھائی کی ہاتھوں پلے چلے جو سے شاہد قیاء بانوں نے سر کو پاؤں پہ حضرت کے رکھ دیا کی عرض اس کو سبت نبی نے جلا دیا بے جان تن میں آ گئی جان شکر قبریہ لپر تبسم آکھوں سے شہ کے نظار ہے مادر نہیں عزیز بابا ہی پیارے ہیں زینب نے پوچھا شہ سے کی اے فخر کائنات کیا آپ نے کہا کہ یہ چونکا یہ نیک ذات شہ بولے ان کے دادا ہیں حلال مشکلات اس بے زبا کے کان میں میں نے کہی یہ بات آتے ہو پہلوے علی اکبر میں سونے کو چلتے ہو میرے شیعوں پہ قربان ہونے کو جھولے سے اٹھ کے قتل کے میدان کو دیکھئے کیا لال و درہیں گنج شہیدان کو دیکھئے لوٹے ہوئے علی کے گلستان کو دیکھئے خنجر کے پھل کو گنچے پیکان کو دیکھئے یہ سن کے میری گود میں جھولے سے آئے ہیں کھانے کو تیر رن کی طرف موں پھرائے ہیں بانوں پکاری ان پر تو سب رحم کھائیں گے بچہ سمجھ کے پانی بھی دشمن پلائیں گے شہ بولے جو نصیب میں ہوگا وہ پائیں گے پہلے انہیں کے آگے نیرے کے جائیں گے خاطر سے ان کے پانی کے ساحل بھی ہوئیں گے اس بے زبا کے ہاتھ پہ دشمن بھی روئیں گے ہاتھوں پہ لے کے اس کو چلے شاہ کربلا اور ساتھ ساتھ گود کو کھولے ہوئے قضا لکھا ہے دھوب تیز تھی اور گرم تھی ہوا اس گھر پہ ماں نے ڈال دی اجلی سی ایک رضا چادر نہ تھی وہ چہرے پراب تاپ پر تکڑا سفید عبر کتا تاپ پر ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیہ لے تو چلا ہوں فوج ستم سے کہوں گا کیا پانی کے واسطے نہ کروں گا میں التجاب منت کروں گا بھی تو سنیں گے نیش کیا کم ظرف سنگ دل ہیں یہ کیا رحم کھائیں گے اجب مجھ کو یقین نہیں ہے کہ پانی پلائیں گے پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے چاہا کرے سوال پشرما کے رہ گئے غیرت سے رنگ فکھ ہوا تھررا کے رہ گئے چادر پی سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے آنکھیں جھکا کے بولے یہ ہم کو لائے ہیں از غیرت تمہارے پاس گرز لے کے آئے ہیں گر میں بقول شمر عمر ہوں گناہگار یہ تو نہیں کسی کا بھی ہرگز کسور وار ششماہا بے زبان نبی زادہ شیر خار اب تم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار سن ہے جو کم تو پیاس کا سطمہ زیادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے یہ کون بے زبا ہے تمہیں کچھ خیال ہے درے نجف ہے بانوے بے قس کلال ہے لو مان لو تمہیں قسمِ ذل جلال ہے یسرب کے شہزاد کا پہلا سوال ہے پوٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے دے دو قسمِ ناموری ہے سواب ہے پھر ہوت بے زبان کے چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا سو کہ چکے پدر باقی رہی نہ بات کوئی ہے میرے پسر سکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر پھیری زبان ابو پا جو اس نورِ این نے تھر را کے آسمان کو دیکھا حسین نے مولا فلق کو دیکھ رہے تھے کی نہ کہا لِحُرْ مُلَا نِشَانَ اے دو ٹاں کی کما ترکت سے چھنکے کھینش لیا تیر جاستار جوڑا کما میں تا کہ ہلقوں میں بے زبان چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدہ جو تیر نیرے گبرا کے گھر سے کھول دی آنکھیں صغیر نیر کیا سندھ تھا تیر کھا تے ہی بچہ بلک گیا سوکھے گلے میں خوب بھرا دم مٹک گیا ترپا جو شے کے ہاتھ پھر قامت سرک گیا ٹوپی گری زمین پا مکنا ڈھلک گیا نن ہی کلائیوں میں تشنج سے بل پڑا ریچ کی جو آئے مو سے انگوٹا رکل پڑا مو آسمان سے شے نے پھرایا کی کیا ہوا دیکھا نشان تیر کا وہ بے خطا ہوا یعنی دوسار حلق سے تیرے قضا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے لہو میں بھرا ہوا آکے پھر آئے دیتا ہے تیور بدلتا ہے آگے تو دودھ گلتا تھا اب خوب گلتا ہے رہ کر کہا لئین اسے کیوں اے جوان و پیر ہم نے کہا تکیا جو بھلا تم نے مارا تیر تم سے کلام کرتا تھا میں یا کہ یہ صغیر اس نے زبان اس نے زبان اس نے اس بے زبان نے تو نہ مانگا تھا وہ شیر ثابت علی کے پوتے نے اصلاً خطا نہ کی تم نے ہمارے لانے میں بھی کچھ حیاء نہ کی حسنس کے سب حسین کے رونے پہٹ گئے شہن وعہ کی دعا علم ملٹ گئے ازغر ہمک ہمک کے پدر سے لپٹ گئے نندے سے ہاتھ پاؤ لرز کر سے مر گئے ہوتوں پہ شہ کے ہوت ملے اور گزر گئے ایک بوس مسکرہ کے لیا اور مر گئے لاشے لاشے کے موں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ شاہ بیچار گی کا وقت ہے ازغر خدا گوا ماں بہن گھر میں باپ پہ نر گئے سپاہ یہ ریگ گرم اور یہ بدن نرم آ آہ دل ساتھ نکلا پڑتا ہے کیوں کر جدا کروں سونپوں کسے لٹاؤں کہا آہ کیا کروں ناگاہ صدا یہ آئی کی اے میرے بے دیار تجھ پر بھی میں فدا تیرے ازغر پہ بھی نسار مرتے ہیں مومنوں کے جو اتفال شیر خار جنت میں پال تی ہونے میں جگر فغار آہ وائے گر نہ پوتے کے کام آہ فاطمہ واری کھڑی ہے گھوٹ کو پھیلائے فاطمہ واری کھڑی ہے گھوٹ کو پھیلائے فاطمہ محمد واضح محمد محمد ساموات ہمارے